آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس نائن کی فزکس ہے نیوٹن سیکنڈ لاب موشن ٹھیک ہے نیوٹن سیکنڈ لاب موشن ایک ریلیشنشپ کو بیان کرتا ہے فورس اور ایکسلریشن کے درمیان ایک تعلق کو بیان کرتا ہے فورس اور ایکسلریشن کے درمیان ٹھیک ہے اب فورس کیا ہے اور ایکسلریشن کیا ہے ہم لسکس کر چکے ہیں تو نیوٹن سیکنڈ لاب کے مطابق اس کی سٹیٹمن دیکھیں اگر نیٹر سیکل لاکھ کی سٹیٹمن آ جائے تو آپ نے کیا لکھنا ہے جب کسی بوڈی پر فورس لگتی ہے تو وہ فورس بوڈی کے اندر ایکسیلرشن لے کے آتی ہے یعنی بوڈی کے اندر ایکسیلرشن پروڈیوش ہوتا ہے اور اس ایکسیلرشن کی دائرشن کیا ہوگی ان دی ڈیریکشن آف فورس فورس جس مد میں لگیں گی اس اس مد میں ایکسیلرشن کی کیا ہوگی دائرشن دوسرا پوائنٹ یہ ہے ایکسیلرشن is directly proportional to the force آپ دیکھیں اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کر کے ایکسیلرشن آپ کے پاس directly proportional ہے کس کے ساتھ فورس کے ساتھ کیا مطلب فورس آپ کے پاس جتنا زیادہ نیوٹن لگے گا اتنا ہی اس کے اندر کیا پروڈیوش ہوں گی زیادہ ایکسیلرشن پروڈیوش ہوں گی زیادہ فورس لگیں گی زیادہ ایکسیلرشن پروڈیوش ہوگا directly proportional یہی ہے نا اور an inversely proportional to the mass of the body لیکن ایکسیلرشن ماس کے ساتھ کیا ہے inverse relationship ہو کرتا ہے کیا مطلب دیکھیں ایک ٹرک جس کا ماس بہت زیادہ ہے جبکہ ایک سائیکل جس کا ماس بہت کم ہے آپ آپ 5 نیوٹن کی فورس ٹرک پہ لگائیں 5 بہت کم بولا میں نے 100 نیوٹن کی فورس کس پہ لگائیں ٹرک پہ لگائیں ٹرک کو اثر ہی نہیں ہوگا مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹرک کے اندر موشن پروڈیوش پہ لگائیں نہیں پروڈیوش وہی فورس آپ سائیکل پہ لگائیں تو سائیکل دھور تک جا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ماس جتنا بڑا ہوگا ماس جتنا بڑا ہوگا اتنا کم ایکسلیرشن پروڈیوش ہوں گے ٹرک کے ایک ہٹا گھٹا بندہ موٹا بندہ اس کو دھکا دے کے آگے کرنے میں آسانی ہوتی ہے یا ایک دبلہ پڑھلا اس کو ایک کمزور ایک دبلہ پڑھلا کو ہم آسانی کے ساتھ آگے دھکا دے سکتے ہیں لیکن وہ جو موٹا ہٹا گھٹا ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے مطلب یہی ہوا کہ ماس جتنا زیادہ ہوگا ایکسلیرشن اسی سٹیٹمنٹ کے مطابق آپ لکھ لیں therefore therefore دیکھیں اب اس سٹیٹمنٹ کے مطابق force جہاں وہ ڈائرگلی پروپورشنل ہیں ایکسلیرشن ڈائرگلی پروپورشنل ایک اس کے فورس کے ٹھیک ہے اور دوسری بات ایکسلیرشن انورسلی پروپورشنل ایک اس کے ماس کے یہ دو باتیں کی ہیں ہم نے سٹیٹمنٹ کے اندر ایکسلیرشن is ڈائرگلی پروپورشنل to the force ایکسلیرشن is ڈائرگلی پروپورشنل to the force and انورسلی پروپورشنل to the ماس of the body اب ایکسلیرشن is انورسلی پروپورشنل to the ماس of body اب ان دونوں کو کمبائن کرو کمبائن ابوبٹو ایکویشن کمبائنگ ابوبٹو ایکویشن یہ جو ہے نا آپ کے پاس بہت ہی اہم آپ کے پاس لعو ہے یہ آپ ضرور یاد کریں پیپر پوائنٹ آبیس ہے تو یہاں پہ آپ ایک اور سروپ ایک دفل ہی گئیں گے جب آپ کمبائن کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا نا اور یہ بات ذہن میں رکھے جب بھی آپ اس پروپوائنٹی سائن کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہیں کوئی کونسٹین آتا ہے اگر میں اس کو کچھ ہوں نہیں ہوں کہ کونسٹین کے لئے میں کیا استعمال کروں ایم اس ایکویشن میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو بتا دے میں نے کیا کیا یہ جو پروپوائنٹی سائن ہے اس کو ختم کر دیا جب پروپوائنٹی سائن کو آپ ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایکویلٹی کا سائن دوسرا کوئی نہ کوئی کونسٹین یہ آ جاتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک اب یہاں پہ ک کی ویلو جہاں نا کونسٹین کی ویلو ون کے برابر ہے گیک ہے ویلو آف ویلو آف کونسٹین کی کونسٹین کی goal م ٹھیک ہے ک کی ایک ہے اور پہنسٹین کی اپنے پتالی کریں گے تو F ہی آئے گا یہ M یہاں پہ denominator میں ہے M اگر آپ اس سائٹ پہ شفٹ کر دیں تو کس میں چلا جائے گا A کے ساتھ multiply ہوگا تو میں اس کو اس سائٹ پہ شفٹ کرتا ہوں تو میرے پاس کیا ہوگا M A is equals 2 F اسی equation کو میں اگر کچھ ہیوں لکھوں F is equals 2 M A تو میں لکھ سکتا ہوں تو Newton second law of motion میں آپ لوگ یہاں تک proof کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ Newton second law of motion proof ہو گئے ٹھیک ہے تو کسی کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں Newton second law of motion سے related clear ہیں یہاں تک لکھیں چلا آپ کو maximum number میں جائے گا